لیکن آپ یہ سوچیں گے ابھی تو بچہ ہے تو بچہ ہے جب بڑا ہو جائے گا تب وہ نہیں مانے گا بڑا ہونے کے بعد میں اس کی زندگی میں عادات بن جاتی ہیں بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ پھر ایک ہاتھ میں جو ہے اس کے برگر ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے کوکا کولا ہے اس سے کھا رہا ہے اس سے پی رہا ہے نہیں سنے کا کسی کیوں کیونکہ اب اس کا فیشن ہو چکا ہے اس کا لائف سٹائل ہو چکا ہے بعض اوقات اس کو معلوم ہونے کی بوجود بھی ہو جیسا کرے گا غلطی کی وجہ سے اس کی باڈی میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے تو بچوں کو آپ تربیت دیں کہتے ہیں فَمَازَالَ تِلْكَ تَعْتِعْمَتِ بَعْدِ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ کو بتائی اس کے بعد سے ہمیشہ میرا یہی کھانے کا طریقہ رہا جو آپ نے سکھایا تھا تو اس حدیث سے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری چیز ہے کہ بچوں کو اسلامی آداب آپ سکھیں یہ بطور مثال ہے کھانے کے آداب اس کے علاوہ بہت سارے آداب زندگی کے ہیں ہم سکول میں جاتے ہیں آپ دیکھئے ہمارا بچہ کانرنڈ سکول میں پڑھتا ہے ایسی ٹائی بانتا ہے ایسا بیلٹ بانتا ہے اور ایسا چلتا ہے اور ایسا یوں کرتا ہے کنگ ہی ایسی کرتا ہے بہت ساری خرافات بھی اس میں ہوتی ہیں اس کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں سے جاگنے سے لے کے سونے تک اس کا جو بھی وقت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے اس کی ہم بچوں کو تربیت دیں اس کی تربیت اس کو ہم دیں اسی طرح سے چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کریم کے پڑھنے کی تلقین کریں ان کو سکھایا جائے الف بات تا سے لے کر ان کو دھیرے دھیرے قرآن پڑھنے والا ہم بنائیں وہ قرآن پڑھے بچہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہیں سے شروع کریں ایک ایکسپیرمنٹ آپ گھر پہ کر کے دیں کہ خود میں نے کیا ہے میرا ایک بچہ ہے جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے لیکن میں نے اس کو ایک آڈیو دے دیا فلان قاری صاحب کا دے دیا کہا اس کو سنتے رہو اس کو تجوید کے کوئی قائدیں معلوم نہیں ہیں قلقلہ کس کو کہتے ہیں ادغام کس کو کہتے ہیں اخفا کس کو کہتے ہیں ادھار کس کو کہتے ہیں کوچھ معلوم نہیں اس کو اس کو بس لیپٹوپ پہ ڈال کے دے دیا سنتا رہا ہے اس کو اور اس کو یاد کرنا میں سنوں گا سنتے 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 اس کو اتنا اچھا یاد ہوا کہ بلکل تجوید کے ساتھ جیسا اتار چڑھا قاری صاحب کا ہے وہ ایسا ہی پورا ویسا پڑھ رہا ہے حالانکہ اس کو ابھی تک کے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے لیکن اس طرح سے آپ اس کو ٹرائے کریں اس کو ہم یہ کہتے ہیں اور یہ تو بچہ ہے بھی ہم بچے کی سکل صلاحیت بچے کی استعداد کو ہم ختم کرتے ہیں اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹرائے کریں گے دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس کو سیکھیں یہ اور اگر ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بچہ واقعی ہمارے گمان سے بہتر ہے اور ہر بچہ صلاحیت کی ساتھ پیدا ہوتا ہے یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کی صلاحیت کو یا تو ابھارتے ہیں یا تو برباد کر دیتے ہیں آپ بچے کی حد نہیں جانتے ہیں آپ اس کو صلاحیت اس کو موقع دیں اس کو جب ہم بچے کو سکھائیں گے وہ سیکھے گا وہ سیکھے گا اس لئے کہ اس کے اندر آپ بچے کو دیکھیں کبھی وہ سکون سے بیٹ نہیں سکتا ہے آپ بٹھائیے اس کو اپنے پاس کبھی ادھر ہاتھ ڈالے گا کبھی یہ کرے گا کبھی اس کے اندر کیوریوسٹی اس کے اندر تجسس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل چین سے نہیں بیٹھ سکتا وہ انفرمیشن کے لئے بلکل ہنگری ہوتا ہے بھوکا ہوتا ہے وہ صرف کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا ہے وہ اس لئے ایسے سے سوال پوچھتا ہے کہ جو ہم لوگ بعض اوقات سوچ لیتے ہیں کہ سوال اس کا جواب کیا دے اس کو بچے کے اندر بہت تجسس ہوتا ہے آپ اس کو ایڈوکیٹ کریں اس کی صلاحیت کو آپ نظر انداز نہ کریں اس کو بچہ ہے بولکے آپ نظر انداز نہ کریں اس کے جوابات آپ ڈھوڑیں اپنے لئے ہم وقت لیں آپ اپنے لئے کام لیں کہ اس کا جواب یہ دینا ہے مجھ کو اس کو نظر انداز نہ کریں تو بچے کو قرآن کی بھی تعلیم آپ دیں اس کو پڑھنا سکھائیں اور اس کو قرآن کی قرآن دیں ایسا بھی نہیں ایک دم بہت مشکل قرآن کہ اس کو سمجھ میں نہیں آرہا سانس اتنا لمبا کر رہا ہے کہ سانس پھنس رہا ہے اس کا ایسا بھی نہیں قاری عبدالباصد دے دیا اس کو سننے کے لئے اس کو آپ سادہ جو قاری ہیں حجاز کے قرآن ہوتے ہیں جو سادہ پڑھتے ہیں آپ اس کو دیں وہ سن کے وہ سیکھے گا اور اس کو پڑھائیں بھی تاکہ یہ اور وہ دونوں اس کے لئے مددگار ہوگا سیکھنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح سے پانچویں چیز سلسلے میں یہ ہے کہ دنیاوی علوم بھی اپنے بچوں کو دیں بہت سا دیندار طبقہ اس بارے میں لا پرواہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھنا لکھنا یا اسی طرح سے ہیسٹری ہے جیوگرفی ہے یا اسی طرح سے سائنس ہے ماتمیٹکس ہے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے ماباب بچوں کو پڑھانے کے شوقین نہیں ہوتے ہیں بلکہ فکر مند بھی نہیں ہوتے ہیں بعد میں اولاد کو دنیوی اعتبار سے کمپٹیشن میں جب پیچھے ہو جاتے ہیں تو بعد میں وہ والدین کو کوستے ہیں اگر ہمارے والدین ہم کو پڑھاتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اسلام یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہمارے بچے دنیا میں پیچھے رہے ہیں بلکہ اسلامی اعتبار سے آپ دیکھئیے اسلام میں نہ صرف دینی اعتبار سے آدمی آگے رہے بلکہ دنیوی اعتبار سے بھی آگے رہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا دنیا میں جترہ حصہ اس کو بھول مت تو اس سلسلے میں ایک روایت ہم کو ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُلْ لَهُمْ فِدَى بدر کے دن جو قیدی مشرقین میں سے پکڑے گئے تھے ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ مال دے کر اپنی جان چھوڑائیں بطور فدیہ و مال دیں مسلمانوں کو اور قیام کو جانے دو ان کے پاس کوئی چیز فدیہ میں دینے کیلئے نہیں تھی فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ فِدَاءَهُمْ أَن يُعَلِّمُ أَوْلَادَ الْأَنصَارِ الْكِتَابَةِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس فدیہ نہیں دینے کیلئے پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس پڑھنا لکھنے کا علم ہے انصار کے بچوں کو تم پڑھنا لکھنا سکھاؤ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے حسن درجہ کی روایت ہے اس حدیث سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں پڑھنا لکھنا سیکھنے کی بہت اہمیت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست نہیں بلکہ دشمن قوم کے لوگوں کو مسلمانوں کے بچوں کو سکھانے کیلئے کہا مسلمان کے بچے ان کے پاس جاتے اور وہ سیکھتے پڑھنا لکھنا سیکھتے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دشمن قوم سے بھی اس میں استفادہ کیا جا سکتا ہے دنیاوی علوم میں یہ قائدہ ہم کو ملتا ہے کہ اگر دنیا دار لوگ ہیں بلکہ غیر مسلم لوگ ہیں اگر وہ دنیاوی ایڈوکیشن میں آگے ہیں ٹیکنالوجی میں آگے ہیں سائنس میں آگے ہیں تو مسلمان ان کے پاس وہ علم سیکھ سکتے ہیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اسے پڑھنے لکھنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کوئی آدمی کوئی سکھتا آپ کا نہ سیکھنا ایک خود اللہ کی طرف سے دلیل کے طور پر تھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو پھر بھی آپ کو سب یاد ہے اور آپ بہت ساری خبریں جو دوسری کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں آپ بتاتے ہیں تو اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تو بہت سارے لوگ شک میں پڑھ جاتے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو ایسا ہی رکھا آپ کو اللہ نے ایسا ہی رکھا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تاکہ لوگوں کا ایمان دگمگائے نہیں آپ کے علم کے سلسلے میں کاپی کرنے کا شک پیدا نہیں ہو تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو اور بچیوں کو بھی دنیاوی علوم سکھانا چاہیے ہاں اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں اسلامی حدود کو پامال کر کہ آپ دنیاوی علوم سکھاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ کے حکموں کو برباد کر کے یا دینی علم میں صفر بنا کہ آپ اپنے بچے کو ایک دم ہائٹیک بناتے ہیں یہ اللہ کو مطلوب نہیں اس لئے کہ دنیا تھوڑی ہے آخرت ہمیشہ کے لئے ہے تھوڑے کے لئے ہمیشہ کی چیز کو برباد نہیں کیا جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علوم میں بچوں کو آگے کرے اچھے سے اچھا ایڈوکیشن اپنے بچوں کو دے لیکن اس میں اپنے بچوں کی آخرت برباد نہ کرے ان کے دین کو برباد نہ کرے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو علمی اعتبار سے بچوں کو کیا سکھایا جائے اس سلسلے میں ہے اب یہ بھی ضروری ہے والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں میں بعض عادتیں